پیرالا شکھر راؤ بھارٹی جنتہ پارٹی کے ناشنل ایگزیکیوٹیف ممبر نے ڈاکٹر شیام پرساد مکھرچی بھون بی جے پی سٹیٹ آفیس نامپلی ہیدرباد میں منقضہ اجلاس میں شرکت کی اور میڈیا سے خطاب پھیکیا آئیے دیکھتے ہیں پیرالا شکھر راؤ بی جے پی ناشنل ایگزیکیوٹیف ممبر کا کیا کہنا ہے جلنگانہ راشتر سمتی کا سرکار یہاں راج کر رہی ہے جب یہ سرکار راج شروعات کیا تب سے لگ بگ پچاس ہزار گورنمنٹ آرڈرز کو جیوز کو سماج کے سامنے رکھنا بند کر لیا ہے جو گورنمنٹ رولز اور آٹی آئی ایکٹ کے اندر کوئی بھی سرکار کا جیوز باہر نکلتا ہے اس کو اوپنلی ویبچیٹ میں سب سماج دیکھ سکتا ہے ایسا رکھنا بہت ضرور ہے لگ بگ پچاس ہزار جیوز کو سرکار بلوک کر کے اپنا کرپشن ہو ایرگولر ڈیشنز ہو ایٹی ڈیموکر ڈیشنز ہو ایٹی کانسٹیوشنل ڈیشنز ہو یہ سب باہر نہیں لانا چاہتی ہے کل تلنگانہ کا ہائی کوٹ میں دلیتا بندو کے کیس وشے میں جب چرچہ ہوا تب ہائی کوٹ نے آدھیش دیا ہے کہ سرکار کوئی بھی گورنمنٹ آرڈر جیوز نکالتی ہے تو 24 آورز کے اندر اس جیوز کو ویبچیٹ میں رکھنا چاہیے آج لگ بگ 24 آورز ہو رہا ہے ابھی تک راج سرکار نے سب جیوز کو اپلوڈ کرنا شروعات نہیں کیا یہ بہت دکھ کی بات ہے لگ بگ 50 سدون کروڑ کا سکینڈلز صرف لینڈ آلارٹمنٹس کا جیوز کو باہر رکھے تو ہی کتنا سکینڈلز باہر دکھے گا ایڈگیشن پروجیکس کی اندر بھی لاکھوں کروڑوں کا ایکپیڈیچر کا جیوز نکال آتا وہ جیوز بھی سماج میں کسی کو نہیں دکھ رہا ہے ابھی تک سرکار نے لگ بگ چار لاکھ کروڑ کا کرزہ بینک سے کارپوریشنز کے ماتھیم سے الگ الگ نیشنل انٹرنیشنل ایجینسی سے لیا ہے وہ پیسہ کتنا لیا کس سے لیا کیوں لیا یہ سماج کو تو بولنا چاہیے اس کا ایک ویٹ پیپر نکالنا چاہیے سرکار کو اپیمنٹ کرتے ہیں لگ بگ یہ جو پیسہ کرچ ہوا جو کرز باہر سے لائیا لے تو اپنا سٹیٹ کا ریوینیو بھی یہ سب پیسہ کیا کیا لاکھوں کروڑوں روپیہ کا یہ کرز کا جو جیوز ہے وہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو اس لئے ایمیڈیٹلی یہ سب کو سب ٹرانسپرینٹلی ویٹ سیٹ پہ رکھنا چاہیے ہائی کورٹ کا آدیش کو ایمیڈیٹلی راج سرکار کو پاغن کرنا چاہیے یہ بھارتی جتہ پارٹی ڈیوینڈ کرتی ہے الوی نگر میں دکر کرانیکل ہولڈنگ پرویٹ لیمٹیٹ کے لیے اس سے پہلے سرکار نے سات ہزار روپیے کے لیے ایک گز کے لیے کم پیشے میں جلے ایک ایسے جہاں میں جو ذائفے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوشہ مدید بیک ویل کیک ہاؤس جہاں خدرت کے ذائفوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوبتی ہے انوکھی ترکیبے تجربے کی آنچ پر مہارت پکتی ہے اور پھر کچھ نیا بنتا ہے بیک ویل کیک ہاؤس کے نئے ڈیلیشیس دمکے روٹس اصلی گھی اور خالیس بٹر میں تربدر کاجو پستہ بادام کے لذتدار ملاوٹ کے ساتھ زائفے خوشیوں کے بیک ویل کیک ہاؤس ٹولیچو کی ایکس روٹ ہیدرباد